نوستکار آپ سبھی کفر سے سواغت ہے آپ کے اپنی چینل All News by Odasar میں دوستو ایک ماتر چینل ہے جو ہر پرکار کی جانکاری آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے خاص کر ہریانہ سے سمبندت اور دوستو سب سے پہلے جانکاری شیئر کرتے ہیں بلکل صحیح جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی کم سمیمے زیادہ جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ جانکاری ہریانہ سرکار کی ہے کیند سرکار کی ہے بھرتیاں ہیں ایک جام ہے یوجنا ہے پنچیہ چناب ہے ٹیرپل پی ہے روجگر کوسن نگم ہے بڑھاپا پینسن ہے آئیشمن کارڈ ہے بی پی ایل کارڈ ہے کوئی بھی کیسی بھی جانکاری اگر اس جانکاری کا سمبند آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم آپ کے ساتھ جرور شیئر کرتے ہیں اور دوستو بہت ہی اچھی جانکاری لکھ رہے ہیں پوری جانکاری دیں گے ہریانہ پنچیہ چناب سے سمبندت اور جو نئے ساتھی ہیں پہلی بار اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایک ماتر چینل ہے جو سب سے پہلے بلکل اچھے طریقے سے جو جانکاری آپ کے سامنے لکھ رہا تھا اور بلکل صحیح جانکاری یعنی ہم لانے کی کوسس کرتے ہیں بلکل صحیح جانکاری دینے کی کوسس کرتے ہیں تو چینل کو ایک بار جرور سبسکرائب کر لینا اور سب سے پہلے آپ کو یہاں پر جانکاری ملے گی تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں ہم نے اسے تھمبھیل پر ڈال دی ہے اس کے اکوڑنگ جانکاری دیں گے بینڈ بج گیا ہے پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پنچیہ چناب کی تاریخ آپ کے یہ رہیں گے پوری جانکاری دیں گے راک کے آدھار پر آرکشت ہوں گے بعد یہ بھی جانکاری دیں گے اور جن سنگیہ کے آدھار پر آرکشن ملے گا اور راجی پال کی منجوری ملتے ہی فائل چناب آیوکت دھنپس سنگھ کے پاس جائے گی بھئی اور کیسے رہے گی پھرکریا تو دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو پہلے تو آپ یہ دیکھیں پہلی بار بی سی اے کو ملے گا آرکشن پہلی بار بی سی اے کو ملے گا بھئی آرکشن اور اب تک آرکشن نہیں تھا اس کو آرکشن دیا جائے گا پہلے پہلے میں آپ کو موٹا موٹا سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھیں مکھے منتری منہولان نے کہا کہ جلدی پنچیہ تیراج سنسطاؤں کے چناب کروائی جائیں گے ان میں پیچھریا ورک اے کو پہلی بار آرکشن دیا جائے گا اور اب پہلی بار پیچھڑا ورک یعنی بی سی اے کو آرکشن ملے گا پہلی بار تو یہاں پر مہر لگ گئی ہے کل کیونیٹ کی جو منجوری تھی یعنی کیونیٹ کی جو بیٹھے گئے اس میں اس پرکریہ کو لے کر ادھیادیس جاری کر دیا گیا تو ان کے لئے بہت اچھی بات بھئی اور دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو یہاں پر دیکھیں بہت بڑی جانکاری ہے پل پل کی جانکاری شیئر کر رہے پنچہ تھی چنہ پیچھڑا ورگ اے کے لیے درو سے آرکشت ہوں گے وارڈ بھئی یعنі کی درو کے آدھار پر ہی آرکشت ہوں گے وارڈ بھئی یعنی کی جو ان کی سیٹے ہیں چاہے وہ سرپنچ ہے پنچ ہے جلا پریسد ہے یا پھر پنچہ سمیتی کے بھئی ان کی سیٹے درو کے آدھار پر ہی آرکشت ہوں گے پیچھڑا ورگ اے کے لیے ہی سیٹے آرکشت ہوں گے تو یہ بہت بڑا پرا fooledھان کیا گیا ہے اور جو منتری منڈل نے اسے منجوری دے دیا ہے ہر چنامے اس ورگ میں روٹنیس آدھار پر ملے گا آریکشن تو بہت ہی بڑی پرکریہ ہے اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ایک پرکار سے سرکار نے ہر طریقے سے پنچہ چنام کو لے کر سمادھان کر لیا اور بھی دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو یہ ہے سب سے بڑی جانکری پنچہ چنامہ آریکشن کے لیے ادھیادیس کیبینیٹ نے منجوری دے دیا آبادی میں دو پرسنٹ کی حصے داری تو ایک پنچ پچھڑا ورگشے ہوگا اگر آبادی جہاں پر دو پرسنٹ ہے اور اس سے بھی کم ہے تو بھی ایک پنچ پچھڑا ورگشے ہوگا یعنی کہ یہاں پر ایک جو پنچ پچھڑا ورگشے ہوگا چاہے وہ پنچہ چنامہ کا سرپنچ ہے یا پھر وہ پنچہ چنامہ کا پنچ ہے یا جلب پریشت کی ہم بات کر رہے ہیں پنچہ سمیتی کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر سیٹے یعنی کی فکس کر دیئے ایک برکار سے اب راج جیپال کی منجوری ملتے ہی پردیس میں پنچہ چناب کا اعلان جلد ہوگا آیوک تیار ہے بھئی یعنی کی جو چناب آیوک ہے وہ تیار ہے فائل راج جیپال کے پاس میں جائے گی اور سومبار تک وہ فائل کی جو پھرکریہ ہے وہ پورے ہونے کے پورے پورے چانس ہے پھر اس فائل کو یعنی کی چناب آیوک دھنپسنی کے پاس میں بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی چناب ڈیٹ ڈکلئر کر دی جائے گی تو لگ بگ یہاں پر ابھی ون ویک کا ایک سمیں لگ سکتا ہے یعنی کی ون ویک اور آپ کو انتجار کرنا ہوگا ون ویک کے بعد یا ون ویک کے قریب آپ کی چناب آیوک دھنپسنگ یعنی کی پنچہ چناب کی ڈیٹ ڈکلئر کر دیں گے اور جو سمبابتیں تھیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کل ویر آج پھر سے بتا رہے ہیں دس اکٹوور تک ہی آپ کا چناب ہوگا دس اکٹوور تک ہی آپ کا چناب ہوگا کیونکہ جو چناب آیوک تے دھنپسنگ انہوں نے ساری چیزیں پہلے بھی کلئر کر دی تھے کہ پنچہ چناب کو کرانے میں کم سے کم پچیس سے تیس دن کا سمیں تو چاہیے چاہیے بھئی اس کے اکٹوور تک آپ کا چناب جانے کے پورے پورے چانس ہیں اور ساتھ کے ساتھ سی ایم نے یہ بھی کلئر کر دیا کہ آرکشن کسی بھی حالت میں پچاس پرسنٹ سے آدھیک نہیں ہوگا اس کا پورا دھیان رکھا جائے گا پچڑا بارک آئیو کی رپورٹ پر ہی آرکشن تے کیا ہے مکہ منتری نے یہ کلئر کر دیا سب ہی چھتری کی جنسنگیا کے آدھر پر ہی ملے گا آرکشن تو دوستو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ سیر کر دی یہاں پر سب کچھ کلئر ہے اور یہاں پر جو آپ کا سمبھاوت ہے یعنی کہ جو سیڈول ہم آپ کو بتا رہے ہیں یعنی کہ دس اکٹوور تک ہی آپ کا چناب ہوگا اور یہاں پر ساری چیزیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ ہوگے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے پنچیا چناب کی تیاری کریں جو انتجار کر رہے ہیں اور بگل بج چکا ہے بینڈ بج چکا ہے اب اس سے زیادہ کوئی سمیں نہیں لگے گا ساری چیزیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں سیر کرتے ہیں اور آوادی کے آدھر پر آرکشن ملے گا درو کے آدھر پر سیٹے آرکشت ہوں گی تو ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو کے مادیم سے کلئر کر دیں اور دوستو جو نئے ساتھی چینل کو ایک بار جرور سبسکرائب کر لینا اور بھی کوئی بھی آگے جانکاری ملے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم سیر کریں گے اور آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا باد